الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفا اما بعد ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العزیم ہم سفر اور بھی سرگر میں سفر تھے لیکن ہم سفر اور بھی سرگر میں سفر تھے لیکن اس کو رفتار سے سیاد نے پہچان لیا ہم سفر اور بھی سرگر میں سفر تھے لیکن اس کو رفتار سے سیاد نے پہچان لیا میں صرف دو چار باتیں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آج کے ممدوم شہید اسلام عابروع اہل سنت حضرت اللہمہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی اور شخصیت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں اسٹیج پر نامبر علاماء کرام کو آپ اپنی نظروں سے ملاحظہ فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز جو جس طرح کا نام تھا اللہ نے اسی طرح ان کو سرفراز فرمایا ہم نے ایک بار کہا کہ ڈاکٹر سب آپ اتنی دور سے موٹر سائیکل پر آئے تو ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں بیٹھا تھا تب بھی سرفراز تھا جب میں اترا ہوں تب بھی سرفراز ہوں تو جنازے کے دن جب ہیلیکوپٹر سے میت اتر رہی تھی تو بے ساختہ میں نے کہا تم اب بھی سرفراز ہو برادران اسلام کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ اپنی پہچان کے لیے پوسٹر لگواتے ہیں اشتہارات لگواتے ہیں ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں اور جبوں کبوں میں وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دینے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں اس حجوم میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس نے اپنی پہچان کے لیے کبھی کو پوسٹر اور کبھی کو اشتہار نہیں نکالا تھا وہ ہزاروں کے مجمع میں سے بھی یوں نکلتا تھا جیسے کچارے سے شیر نکلتا ہے اور وہ شخصیت جس کو ہم دھونڈ رہے گئے ہیں صوفیہ کے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ جب ان کو کوئی پہچان لیتا ہے تو وہ لوگ رخصت ہو جاتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک شیر لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا نے پہچانا تو ہم نے روٹ ہی بدل لیا تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو بارہ سال سے میں جانتا تھا پہچان بھی تھی لیکن میں بھی روایتی سنیوں کی طرح ان کو اس طرح نہ پہچان سکا جس طرح پہچاننے کا حق تھا تو ارض یہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو جب ہم نے پہچانا تو وہ ہم سے جا چکے تھے ہر آرٹیکل ان پہ ہر خبر ان پہ ہر بندہ ان کا تفسرہ کر رہا گئے ہم نے اپنے کانوں سے ان لوگوں کو سنا جو ساری زندگی سرفراز نعیمی صاحب کو کرٹیسائز کرتے رہے وہ جنازے پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا جنازہ اب سنیوں کے پاس صرف تین جملے ہیں جنازہ بہت بڑا تھا ایک تو یہ جملہ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ وہ ولی کامل تھے اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ ان کا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا یہ تین جملے اب ہمارے پاس ہیں تو عرض یہ کرنا ہے ویسے تو اسلام کے ساتھ جو اسلامی ہسٹری کے ساتھ جو ایک تصور موجود ہے وہ یہ ہے مسلمانوں میں جب بھی کوئی گریٹ پرسنیلٹی دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو اس کی جگہ کوئی پر نہیں کر سکا یہ تصور اسلامی ہسٹری کے ساتھ موجود ہے ہاں باقی گروہوں میں قبیلوں میں ہسٹری کے لوگوں میں اور کوئی شخص برا گیا تو اس سے بھی بکتر آیا لیکن اسلامی ہسٹری کے ساتھ یہ سانحہ موجود ہے کہ جب کوئی شخصیت گئی تو اس کا خلا پورا نہ ہو سکا صلاح الدین کا نہ ہوا اور انگزب عالم گیر کا نہ ہوا ہمارے گاں آئیں تو قائد اہل سنت علامہ نورانی کا نہ ہوا مجاہد ملت علامہ نیازی کا نہ ہوا پھر فضلِ خیر آبادی آگے جائیں تو امام احمد رضا کا خلا پورا نہ ہوا پھر اگر آپ پیچھے ہیں تو غزالی زمان کا محدثِ عظم کا خلا پورا نہ ہوا مناظر اسلام مولانا محمد عمر اچھروی کا خلا پورا نہ ہوا مولانا انعیت اللہ سانگلہ ہلوالوں کا خلا پورا نہ ہوا تو مفتی احمد یار کا خلا پورا نہ کر سکا اور اسی طرح ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ کا بھی خلا کوئی پور کر سکتا نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں آج کے ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو پہچاننا ہے اس کی شہادت سے پہلے اس کی موت سے پہلے خدارہ اپنے سرفرازوں کو پہچان لو کل کو تمہیں دنیا کہے کہ سرفراز تمہارا گیا اخبار کی بات ماننے سے پہلے میڈیا سے پہلے جرائد رسائل سے پہلے اور ان اخباروں سے پہلے میں علماء کرام میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سرفرازوں کو پہچانیے تمہاری قوم تو نام نہاد پیرو اور مسائد کے پیچھے پڑی ہوئی گئے وہ جببو کببو کی طرف دیکھ رہی ہے قوم کی نظر تو لینڈ کروزر اور مرسڈیز کی طرف جا رہی ہے وہ تو علماء کا نام نہاد مسائد خون چوسنا چاہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے تو پھر اٹھو سرفراز نے تمہارا سرفراز تمہارا سر کر دیا ہے سرفراز تمہاری سرفرازی کے لیے جان دے گیا ہے آئیے اپنے موران کو بربادی سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو ان مشائد نام نہاد پیرو کی طرف جو نواز شریف جو بین ازین زرداری اور مشرف کی چودیاں اٹھانے کے لیے بیچارے لائم میں لگے ہوئے اپنے آپ کو فقر سے پیر پیتے ہیں آپ ان سے بچیے اپنے سر کو اچھا کر کے اپنے نمازی کو بتائیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگو عالم دین وہ ہے جو قبرستان سے گزر جائے تو چالیس دن کے لیے عذاب اٹھ جایا کرتا ہے اور یہ پیر جس کے لیے تمہاری زندگیاں سرف ہو گئی اور وہ ایوان میں حکام کے چرنوں میں بیٹھ کر اپنے لیے فقر محسوس کرتے ہیں میں بغیر کسی کی نومینیشن کے یہ ارز کر رہا ہوں آج بھی عادی اسمبلی اور وزیر آج بھی بریلوی ہیں فقر سے کہتے ہیں لیکن چھ مہینے پہلے میں نے ایک وزیر کو عرض کیا تھا کہ خدا رہا ہمارے کان پک چکے گئے فتی محمد جلندری کا چھے سے سات بجے تک ترجمہ سنتے سنتے اگر تم غیر اطمند بریلوی ہو ہمیں نوکری نہ دو جب خادم حسین نوکری کے حصول کے لیے تر دروازے پہ آئے دھکے مار کے نکال دینا اگر تم چاہتا ہے کہ تم وزیر بریلوی ہو تو پھر خدا رہا ٹیلیویزن پہ نصر ہونے والے چھے سے سات بجے تک کا ترجمہ امام محمد رضا کا ہمیں سنا دو ہمارا لولو تمہیں دعا دے گا لیکن یہ توقع ان سے عباس ہے اس لیے وزارتوں اور مشاورتوں کے جھنڈے جب گاڑیوں پہ لگتے ہیں تو پھر سننی اور نامنہاد مسائق کی فکر بھی بدل جاتی ہے عزیزانِ گرامی قدر پیر نامنہاد دور حاضر کا پیر کسی بھی علاقے سے گزر جائے تو سال تک بچارہ مرید کارز اتارتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی آلے میں دین کسی بستی تو بستی رہی اگر وہ کبرستان جا گزرے تو رب کعبہ کی قسم میں عذاب اٹھ جاتا ہے اگر بستی سے گزرے تو ان کو دین کا پتہ چل جاتا ہے سرکار کے دین کی معرفت نصیب ہوتی ہے آئیے اپنے مشائق کے اپنے علماء کو اور مجھے آخری بات کرتے ہوئے آپ کی جان چھوڑتا ہوں محضر عشر عزوز العرب عجم حضرت مباری عبدالحام شرف شرف عطود دی کے آپ کے سلام اور سے مبارک پر کسی کی مئربانی سے مجھے بھی دو منٹ مل گئے تھے اور ہر آلم جو آ رہا تھا وہ فرما رہا تھا حضور شرف ملت ولی کامل تھے عارف تھے صوفی تھے پیر تھے میں نے کہا خدا رہا اس قوم کا مستقبل تاریخ نہ کرو آگے جو پانچ سو دو سو چھ سو علماء بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں اگر تم ان کو بتا رہے ہو کہ شرف قادری سے پیر تھے